پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خوبصورت نام ہے اور الملک کو معنی ہوتا ہے بادشاہ یعنی مطلق بادشاہ مطلق بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدی ہے اور الملک جو ہے یہ قرآن کریم میں پانچ جگہ آیا ہے جیسے قول عوض بربی الناس ملک الناس فتعال اللہ الملک الحق المبین تو یہ ملک پانچ جگہ جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس میں بڑی طاقت اور بہت زیادہ دولت ہے اگر کوئی طاقت اور دولت چاہتا ہے تو اس نام کا ویرد کرے چنانچہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دولت مند بن جائے مالدار بنے تو الملک جو ہے اس کا ویرد کرے زوال شمس کے وقت یہ ایک سو بیس مرتبہ اس کا ویرد کرے جس میں زوال کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ ایک سو بیس مرتبہ کرے اور اول آخر جو ہے وہ گیارہ مرتبہ جو ہے دروشیف کے ساتھ تو یہ انشاءاللہ اور یہ نوے دن کی انہیے سے شروع کر لے بہت زبردست کے فوائد ایک انسان کو اللہ تبارک ہوتا ہے مالدار بنا دیتے ہیں اور دوسرا اس کے اندر جو ہے نفس کو قابو کرنے کی بڑی طاقت ہے اگر انسان کا نفس جو بیراروی کے شکار ہے یا کسی بچے کا بچی کا یا کسی بھی فیملی کے فرد یا ہزبینڈ ہے بیوی ہے نفس بیراروی کے شکار ہے لہذا شہوات کے اندر نجید خواہشات کے اندر پڑا رہتا ہے یا خود آدمی سوچتا ہے کہ میرے نفس جو بڑا بے قابو رہتا ہے خواہشات اور نفسانی شہوات کے اندر پڑتا ہے اس کو کیسے قابو کروں اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یہ جو ہے الملیکو کو یہ یا ملیکو کے نام سے جو ہے یا ملیکو یا ملیکو کے ورد کریں تین سو تیرہ مرتبہ ہاں اگر اس آدمی کے نام کے آداد پتا ہوں تو بہت اچھا ہے تو اس آداد کے مطابق کرے ورنہ تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ جو ہے یہ پڑھ کے دم کرے پائیں دم کر کے پی لے اور یہ نائنٹی ٹو ڈیز کی دیسے شروع کریں نفس اس کے قابو میں آ جائے گا سبردست یہ اس کو منافع ہوں گے روحانی ترقی بھی ہوگی کیونکہ روحانی ترقی کا مدار نفس کے قابو کرنے پہ ہے تم امام غزالی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفس کی گردن پر پہلا قدم رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے اور تیسرا جو ہے اس کے اندر جائے کوئی حاجت آپ کی پوری کرنا چاہتے ہیں کوئی دلی مراد ہے جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے تو اس میں ایک دن کے لئے پڑھنا کافی ہے اور وہ طلوع شمس کے وقت جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت آپ بیٹھ جائیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروش شیف اور درمیان میں یہ تین ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یا ملکو یا ملکو یا ملکو کر کے جو حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں وہ مراد اسی دن پوری ہو جائے نہیں یعنی ایک دن پڑھنا کافی ہے لیکن اگر بالفرض ہماری قلبی قصاوت کی وجہ سے وہ اس نام کا اجلال نہیں ہوا ٹائم لگا تو گیارہ دن میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ وہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو اور ظاہر ہے کہ آج شب و روز ہماری حاجتیں مشکلات دیلی مرادیں منپسہ شادی ہو جائے کاروبار کھل جائے ترقی ہو جائے کیا کیونکہ انسان نہیں چاہتا تو تین ہزار مرتبہ جو ہے گیارہ دن کے اندر یقینا کام ہوگا یہ کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر بادشاہ وقت ہے اور بادشاہ وقت یہ چاہتا ہے کہ ریائے میری تعویدار رہے مطی رہے فرما بردار رہے اور جو احکامات جاری کرو اس کو مانے اور کسی کسی مخالفت نہ کرے خاص طور پر جو اس کے مخالفین ہیں مخالفین ہیں اور وہ بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں اور من مانیہ کرتے ہیں آج کے زمانے میں آپ اپوزیشن کہہ سکتے ہیں آپ کی اپوزیشن ہے مثلا تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے تاکہ وہ مطی فرما بردار رہے اس کے لیے بادشاہ وقت کے لیے زبردست طاقت ہے اس میں اس کا طریقہ یا تو بادشاہ وقت اپنے نام کے آداد نکل والے کہ میرے نام کے آداد کیا بنتے ہیں اترے آداد بنا کے اتنی دفعہ پڑے ورنہ جو ہے ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ جو ہے یہ وہ اس کا ورد کر روزانہ اور کوئی ایک نماز کا وقت رکھ لے اس نماز کے بعد روزانہ ورد کرے اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کر لے انشاءاللہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مخالفین جو مطینہ ہو جائے اس میں بڑی زبردست طاقت کو الملک جو ہے وہ بادشاہ ہے طاقت تو یہ اس میں فائدہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ محتاج نہ ہو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اللہ ہی کی رحمت سے سب اس کے کام ہوتے رہے تو فجر کے بعد ایک سو بیس مرتبہ روز بڑھتا رہے فجر ایک بار روزانہ ایک سو بیس مرتبہ روز بڑھتا رہے تو کسی قسم کی اس کو محتاجی نہیں ہوگی ہر طرح کا غیرہ اس کو نصیب ہوگا اور ظاہری باطنی اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلان سے روکیں گے اور اس کو جہاں نواز دیں گے یہ اس کے فضائر فوائد ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر جب بادشاہت نے خواب میں دیکھا تو اس نام کو سنا یا لکھا وہ دیکھا اس کا مطلب ہے اس کی بادشاہت کو اللہ دوام دیں گے اس کی بادشاہت قائم رہے گی دائم رہے گی اور انشاءاللہ یہ پورے جو ہے وہ آب اطاب کے ساتھ اپنے بادشاہت کا وقت پورا کرے گا اور اگر ریایہ میں کسی نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بادشاہ وقت کی اطاعت نصیب ہوگی کیونکہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا یہ بھی مستقلے کی بات ہے تو کار سواب ہے عجر کا باعث ہے تو اس کو اطاعت نصیب ہوگی اور یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر اس کے اندر اہلیت ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کو کبھی نہ کبھی بادشاہت کے منصبے فائز کر دیں گے اور تیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے کسی نے یہ نام لکھا دیکھا یا سنا تو مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس کو جو ہے مخلوق سے جو ہے مستقلی کر دیں گے خالی اپنا محتاج بنا کے رکھیں گے اور اللہ حسامت کی جو اللہ کی شان ہے اس کا پرتو اس کے اوپر رہے گا اور یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور اللہ کا محتاج ہو کر زنگی گودھا لے گا حضرت آپ نے جو باتیں کی وہ ایک تو یہ جو مجھے پتہ لگا وہ یہ لگا کہ آپ نے عمران خان کے لئے فارمولا بتا دیا آپ بلکل صحیح ہیں نہیں ٹرامپ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے ٹرامپ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے میرے ذہن میں ٹرامپ آیا تھا لیکن اس کے بعد جو صحیح مسلمان وہ میرے ذہن میں آ گیا ٹرامپ کو تو پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا تو عمران خان کے لئے آپ نے ایک فارمولا بتا دیا جو کہ اگر اس کو کسی طریقے سے پہنچ جائے اور وہ کرے تو پاکستان کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں ہمارا تو تعلق وہاں سے اس لئے بات کرتے ہیں دوسرے آپ نے پھر ایک ایسی چیز بتا دی لوگوں کے لئے کہ ان کی حجات پوری کرنے کا آپ نے جو پھر نسخہ بتایا جو ہر ہفتے آپ کوئی نہ کوئی نسخہ بتاتے ہیں مجھے یہ یقین ہے کہ لوگ اس کو چیک کر رہے ہوں گے اس کو یوز کر رہے ہوں گے اور ہمیں کالرز کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں کال کر کے مفتی صاحب کے جو نسخے ہیں ان سے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی آپ نے پھر بتا دیا آج آپ نے ایک اور بڑی کام کی بات کی نفس کو کنٹرول کرنے کی آپ نے بات کر دی یعنی آپ نے جنت کا راستہ دکھانے کا پھر ایک اور طریقہ بتا دیا اور جو میں نے نوٹ کیا وہ آپ نے کہا طلوع شمس اور زوال شمس ان دونوں کی آپ نے بات کی تو یہ بھی یہ بھی کیونکہ کہا سننے میں یہ ہے یا ہمیں یہ معلوم ہے کہ طلوع شمس کے وقت قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے یہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے طلوع شمس اور زوال شمس اور غروب شمس یہ تین مقروح اوقات ہیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نماز پڑھنے گئے نماز نہ پڑھیں اور اس وقت جو اللہ کا ذکر کر سکتے بلکہ کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں دروشی پڑھ سکتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں تو بلکہ لکھا ہے کہ اس وقت اللہ کی ذکر میں مصروف رہنا چاہیے کیونکہ عبادت شریعہ جو نماز تو کر نہیں سکتے لہذا اللہ کا ذکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو متوجہ رہیں کیونکہ وہ خاص وقت ہوتی جب ابلیس اپنی خدایی کا دعوے دار ہوتا ہے اس وقت این اس وقت میں اللہ کو اب یاد کریں گے تو ابلیس کی خدایی کی نفی ہوگی تو وہ بھی ایک بہت زبردست کیفیت ہوتی ہے لہذا اس وقت میں بعض اذکار کرنے کے بڑے منافع ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت انسان شیطان کی بادشاہی کی نفی کر کے اللہ کی بادشاہی کو پکارتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور آتا کرتی ہے یہ بھی ایک بڑی اچھی کلیریفیکیشن آپ نے دے دی جو لوگوں کو پتا نہیں ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہے بہت سے کو نہیں پتا ہے تو اس حساب سے یہ کلیریفیکیشن آگئی بہرحال یا ملک کو تین ہزار بار میں نے لکھ لیا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو استعمال کریں مفتی صاحب کے جو نسخے ہیں چھوٹے چھوٹے نسخے ایسے امدہ نسخے ہیں ہمیں کالز آتی ہیں ٹیکس میسجز آتے ہیں لوگوں کے بتانے کے لیے کہ جی ان کے کام ہو گئے ہیں